بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَابِ صدق اللہ و مولانا العزیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقهو قولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقا لنا اننا و اننا فی بار غم مغرقن قزیدی ساہلنا اسقالنا لی قمسطن نطفی بها حر الوباء الحاتم المصطفى والمرتزى و بناہما سیدہ زہرہ یا حضر سخیدہ میرالالپاق باولچھے کلندر ان اللہ و ملائکتہ ہوئی سلونا لنبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ دروشی پڑھئیے محفظنا السلاة والسلام والا عالی کا وصحابی کا نور اللہ آوازی بلند پڑھو السلاة آم آست حسین بادشاہ یہ حسینیوں کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آست حسین کہنا ہے کہ نہیں آپ کی زبانوں سے باواز بلند آست حسین کی آواز آئے کہ حسین وہ ہے جو بادشاہ کل بھی تھا آج بھی ہے کیا متک حسین بادشاہ رہے گا حسین بادشاہ ہے الحمدللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے اس لئے باواز بلند تمام حسینی باواز بلند اظہار کریں شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین بھئی حسین ہیوں کو دعوت ہے بس شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین آست حسین شاہ آست حسین بادشاہ ہاتھ اٹھا کے آست حسین شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین شاہ آست حسین بادشاہ آست حسین آست حسین دین آست حسین دین اے پناہ آست حسین دین آست حسین دین پناہ است حسین سرداد ندا بل یہ زور سے سبحان اللہ بڑے بڑے شوراں پیدا ہوں گے بڑے بڑے مفتنی آئیں گے بڑے بڑے سکالر آئیں گے بڑے بڑے شیخ القرآن شیخ الحدیث آئیں گے وام این الدین کمال کر دیا ہے برمایا حسین بادشاہ تھا ہے اور رہے گا حسین بادشاہ ہے تھا رہے گا کیونکہ حسین وہ ہے جس کا نانا تمام انبیاء کا سردار ہے حسین کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے حسین کا بابا تمام ولیوں کا سردار ہے خود حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے آج حسین کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں ہم حسین کے بھی نوکر ہیں ہم حسین کے بھی نوکر ہیں ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں مہین و دین بڑے بڑے شورا پیدا ہوں گے بڑے بڑے نظرانہ اہلِ بیت بیش کریں گے بڑے بڑے اشعار لکھیں گے واہ مہین و دین اللہ تیری قرب کروڑ و رحمتیں اتا فرمائے مہین و دین نے کمال کر دیا فرمایا سرداد نداد سرداد نداد فرمایا ابو بکر بن علی داد عمر بن علی داد عثمان بن علی داد اون و محمد داد کاسم داد اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یہ کربلا میں ابو بکر کا نام کیسے آیا یہ کربلا میں ابو بکر کا نام کیسے آیا عمر کا نام کیسے آیا عثمان کا نام کیسے آیا ویسے آیا جیسے علی نے پیار کیا ہے جیسے علی نے پیار کیا ہے پنجابی اندر گل کرا جے کسے دا کوئی شریک ہوئے کوئی دشمن ہوئے کوئی شریک ہوئے کوئی شریکہ دے نہ دے اپنے نا نہیں رکھ دا کوئی دشمن دے نہ دے اپنی اولاد دے نام نہیں رکھ دا علی نے ابو بکر کا نام رکھ کے عمر کا نام رکھ کے عثمان کا نام رکھ کے بتایا ہے میں ابو بکر سے پیار کرنے والا عمر سے پیار کرنے والا عثمان سے محبت کرنے والا فرمایا ابو وکر صدیق کے نام کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے یہ کیسے بول جاتے ہو اگر غازی عباس علمدار کا نام لیتے ہو تو غازی عباس علمدار کے دوسرے بھائی کا نام مسلمان ہے زور سے وہ لو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ یہ کیسے بول جاتے ہو ایک کو مانو ایک کو نہ مانو کیوں وجہ کیا ہے عثمان کا نام لیں گے تو ظاہر ہوگا ابو وکر کا نام لیں گے تو ظاہر ہوگا عمر کا نام لیں گے تو ظاہر ہوگا علی نے ان تینوں سے نام رکھ کے بتا دیا ہے میں ان تینوں سے پیار کرنے والا ہوں ہم سے وہی پیار کرے گا علی سے وہی پیار کرے گا فرمایا جو ابو بکر کا نوکر ہوگا جو عمر کا غلام ہوگا جو عثمان کی حیاء کرنے والا ہوگا فرمایا علی بھی اسے جنت کا ٹکٹ اتا کرے گا یہ بات ہے عقیدہ ظاہر ہو گیا بھئی علی ہم سے راضی ہیں جس سے راضی ہیں وہ بولیں علی ہم سے راضی ہیں ماسٹر نیوز ایچ دی ملک نسار آوان صاحب یہ ویڈیو پورے پاکستان پوری دنیا میں جائے گی جہاں جہاں تک جائے گی پتا چلے کھاڑک جامعہ مسجد انفیہ غوثی میں رہنے والے اشاقہ نے حسین ای 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 اشاقہ نے حسین کیسے حسین کا ذکر سن رہے ہیں وہاں میں بات کو کلوز کرتا ہوں مہین و دین چشتی طرح پہ قربان جاؤں بڑے بڑے ربائی لکھنے والے آئیں گی مگر مہین و دین نے بات ہی ختم کر دی فرمایا ابو بکر داد عمر داد عثمان داد عون و محمد داد قاسم داد جنابِ حرداد عباس علم دارداد علی ازگرداد علی اکبر داد سرداد ناداد دست داری دست یزید حقا کے بنا اللہ علی ازتو حسین آہ تو تھا کے کہیں ازتو حسین بولیے ازتو حسین بابا زبان دا ازتو حسین حقا کے بنا اللہ علی ازتو حسین شاہ ازتو حسین بادشاہ ازتو حسین نہائیت ہی واجب الہترام عالی مقام بزرگو دوستون نوجوان ساتھیو سامین حضرات ماہِ محرم الارام کا پہلا جمعہ اللہ کی انوار و تجلیات اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اللہ محبوب علیہ السلام کی اہلِ بیعت کا عشق اتا فرمائے اہلِ بیعت کا پیار اتا فرمائے یہ وہ اہلِ بیعت ہیں جن کو حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں ایسے ذکر نہیں سننا حسین پاک وہ بات کریں یا نہ کریں سمجھ آئے یا نہ آئے تو ان کی آواز بلند ہوتی ہے ہم وہ ہیں جو ہم حسین کو مانتے ہیں حسین کی مانتے ہیں آئے 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 غور نہیں کیا آپ نے دوبارہ محرز کر دیتا ہوں ہم وہ ہیں جو حسین کو مانتے ہیں حسین کی مانتے ہیں حسین کو مانتے ہیں حسین کی مانتے ہیں کیوں حسین قرآن پڑھتا رہا حسین نماز پڑھتا رہا حسین عبادت کرتا رہا برحال جو آئے امبر کا پڑھی اللہ فرمایا دوستوں نے کہا کہ حضرت فروق آزم کے حوالے سے بھی گفتکو کریں مگر چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے جمعہ کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے آپ حباب کو معلوم ہیں اور سارے معاملات پچھل جمعہ مبارک میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا تھا چونکہ بیان کی تھی جنہ عباب نے سنا قل لا اسألوکم قل محبوب فرما دیجئے لا اسألوکم مالیہ اجران کچھ اجر نہیں مانتا جو میں نے تجھے جنت کا حق دار بنایا جی میں نے تمہیں جنت کا حق دار بنایا میرا کلمہ پڑا مسلمان ہوئے اماندار ہوئے بٹک دے پھر دے سو میں تانو سرات مستقیم تے چلا دیتا قل لا اسألوکم علیہ اجران کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی شلع نہیں مانگتا بس میرے قرابت داروں سے مودت کرنا میرے قرابت داروں سے پیار کرنا یعنی میری اہل بیعث سے محبت کر ہوں اب اہل بیعث حضور کی بیویاں بھی اہل بیعث جی حضور کی بیویاں بھی ایک مثال دے دا جھٹکی دی چل دیں چل دیں ہوں جس نہ نکاح ہوں بنجد شادی ہو جان اس عورت نہ کوئی شخص با رہا آوے وہ پوچھے کون ہے جی تو بندہ کی جواب دن دا ہے میرے کاروال ہے جی میرے کاروال ہے جواب دیتا جان ہے میرے کاروال ہے یعنی میرے بیوی بیوی واسے اعلان نہیں نکاح اندر آگئی شادی ہوگئی پھر آئی کاروال بیوی اہل بیت نہیں صاحب اہل بیت نہیں کون اہل بیت علی اہل بیت زہرہ اہل بیت حسن پاک اہل بیت حسین پاک اہل بیت میں نے کہا حضور نے ان چاروں کو ساتھ ملا کر اعلان کیا ہے اوہ بیویاں کوئی نہیں کہن دا کوئی پاگلی ہوئے گا جڑا کہے گا اے اندھی کارا لی نہیں ساتھ جن پتا ہوئے اندھی شادی ہوئی تو پتا لگ دا فلان بیوی اے اندھی کاروالی اعلان کرن ضرورت نہیں حضور 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 پتا دور آئے گا وقت آئے گا لوگ اتراز کرن گ لوگ اندھ اندر باتاں ڈھوڑن گے گل لب گے کس وجہ تو پتا چل جی اہل بیت فرمایا نہیں جتنا لکھا ہو جائے او کاروالی او میری اہل بیت اور حسن حسین سیدہ زہرہ پاک مولا اہلی پاک اندھ بارے اعلان کر کے دس آئے لوگ پھولے جنا اے بھی میری اہل بیت چادر تھر لے اور نبی پاک نے فرمایا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں ایک اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہیں اندھ دو دامن پھڑ لے آجے گمراہ نہیں ہو اندھ دو دامن پھڑ لے آجے ان پورے معاشرے پوری دنیا نظر دھڑ دیکھو کنے قرآن دا دامن پھڑے ہے کنے اہل بیت دا دامن پھڑے ہے کنے ایک نمین دوسرے دا دوسرے دا دا مذہب مسل کے آق اہل سنت شاک عن مصطفیٰ قرآن دا دامن بھی پھڑے ہے محمد آل دا دامن بھی پھڑے ہے کمال ہے جو بات آپ کے سمجھ میں آئی آپ بولنے اللہ آپ برکت عطا فرمائے جو اس جملے پہ بولنے ہیں حضور فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں اور ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں مودت کرنی ہیں مچھلی کو پانی سے مودت ہے محبت نہیں اگر مچھلی کو پانی سے نکال لوگے تو مر جائے جائے جان دے دے کیوں وہ پانی سے جدا ہو جائے گی تو کہے میرا تو جینا مرنا اس پانی میں ہے کس وجہ سے یہ پانی میری زندگی ہے میری بہار ہے اسی میں میں کھاتی اسی میں پیتی اسی میں سب کچھ کرتی ہوں حضور کی اہل بیعت کے بارے میں فرمایا اگر اہل بیعت کو چھوڑو گے مسئلہ سمجھ آ جائے اگر اہل بیعت کو چھوڑو گے تو مہاری نمازیں نہیں حج عمرہ زکاة کوئی عمل نہیں ہے فرمایا اگر مچھلی محبت کرنے مالا وہی ہے محبت نہیں ممدد کرنی ہے اگر اہل بیعت کا دامن چھوڑا تو مر جائیں گے دنیا میں بھی رسوا قبر و حشر میں بھی رسوا دنیا قبر و حشر میں وہی کامیاب ہوگا جو اہل بیعت سے محبت بھی کرے گا ممدد بھی کرے گا اس بندے کو محبت ہوتی پیار ہوتا پھر محبت اس طرح کی ہو جاتی ہے اس میں انسان گم ہو جاتا ہے جب گم ہو جاتا ہے تو پھر انسان میں کسی سے پیار کروں ملک عبیب کرے حاجی شبیر صاحب کریں عجی بوٹہ پیار کرے پہلے محبت ہوتی ہے پیار ہوتے ہوتے آجتا آجتا اس پیار کو محبت میں بدل دیا جاتا ہے جب محبت میں بدل جائے تو پھر انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں ابھی میرا محبوب اس رستے سے آئے گا ابھی میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرا محبوب نہیں آیا انسان پیاس برداشت کرتا ہے یا کہا ابھی میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو یہ دنیا کی مثال ہے اگر دنیا سے محبت کرتے ہو تو اس کے بغیر کھانا آزم نہیں ہوتا کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے کیوں میرا دل پر نہیں آیا میرا محبوب نہیں آیا جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ جب تک اپنے آلز اپنے سے پیار کرنے والے علی سے پیار کرنے والا ہو مخدومہ کومین سے محبت کرنے والا ہو حسن حسین سے پیار کرنے والا ہو جب تک ان کی غلامی کا پٹا گلے میں لے کر نہیں جائے گا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا بھئی یہ تو کھاڑک والوں کی شان ہے جان ہے پہچان ہے جو بات میں بیان کر رہا ہوں میری بات فرمایا مودد کی ہے ابو بکر نے ابھی سارے نہیں بولے مودد کی ہے صدیق اکبر نے کیسے سنی جملہ حضرت مولا مشکل کشا کر رم اللہ و جل کر دار آئے سیدہ تو کہنے لگے اے میری سر کا تاج اے میری زوجہ کیا ہوا پریشان کیوں سیدہ زہرہ کہنے لگی بچے کافی دیر سے باہر گئیں اگر کسی کو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا اس کو میں سلام پیس کروں گا سیدہ زہرہ نے عرض کی پیارے علی میرے سر کے تاج بچے گھر میں نہیں آئے کافی دیر ہوگی گئے ہوئے اتنی بات کی تو مولا مشکل کشا مسکر آ کے فرمانے لگے کہاں گئے ہوں گے ابو بکر کے گھر میں گئے ہوں گے دوبارہ دے رہا ہوں جملہ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے اگر آپ کی محبت اجازت دے تو سن لیجی گا یہ مبدت کی بات کر رہا ہوں مخدومہ کون ہے گرنے مولا علی آ گئے ابھی آپ تیار ہیں میں نے پہلے ارز کی وہ کچھ نہیں کہتے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں ہم سب کچھ کہتے ہیں آپ کچھ نہیں کرتے یہ بھی تو حق نہیں ہے آپ کچھ کریں آپ بھی کچھ بولا کریں خیال کیا کریں جزا اللہ اللہ آپ کو برکت دے یہ دیکھیں نہ خیال کرنے والے بوٹا جی تو جو ہے فرمایا مولا علی جی کیا ہوا آپ پریشان ہیں بچے کافی دیر سے باہر ہیں آئے نہیں ابیدہ حضرت صدیق مولا مشکل کو شاہ کہنے لگے کیا ہوا بچے کافی دیر سے باہر ہیں جی آئے نہیں تو علی پاک فرمانے لے کہ کہاں ہوں گے ابو بکر کے گھر میں ہوں گے یہ موتت ہے کہ علی پاک نے فرمایا کہ کہاں ہوں گے ابو بکر کے گھر میں ہوں گے جہاں پیار تھا وہی جاتے ہیں آپ کی اولاد ہو میری اولاد ہو اسی کے گھر میں جاتے ہیں جان جان پہچان ہو کوئی جان نے والا ہو کوئی چوم نے والا ہو کوئی پیار کرنے والا ہو آپ کے بچے ہوں سات ہمسائیں اس کے گھر میں نہیں جاتے دو گلیاں تین گلیاں بزار چھوڑ کے کسی اور گھر میں چلے جائیں بچے یہاں کیوں آتے ہو یہ ہمارے نانا جان کو پیار ہے وہاں علی کے ویٹوں کو پیار ہے زہرہ اور فریسان ہونے کی ضرورت نہیں جہاں علی کو پیار ہے میرے بیٹے بھی وہی پیار کرنے کے لئے گئے ہیں میرے بیٹے بھی وہاں گئے ہیں توجہ ہے ادرات آپ کی اب آگے آئیے یکم محرم الحرام خلیفت دوم خلیفت المسلمین امیر المومنین حضرت فروع عظم عمر پاک کے سائے سے شیطان باگ جاتا اب آپ دائیں بائیں دیکھیں کون سا انسان ہے بیمار ہو تو مافی تنگ دس ہے تو مافی نئی دل کر رہا تو مافی مافی ہے اللہ کے گھر میں جس نے عمر کے نام پہ بولنا ہے اللہ عمر پاک کے عمال کا صدقہ اس کی پندرہ سال عمر بڑھا دے اللہ عمر پاک کے صدقے دے اسی سال ہمیں عمر پاک کے مزار کی عذری عطا فرما دے اب یہاں بولیں یہاں سے آواز کم آر ہے سن یہ جملہ دے رام حضرت عمر کون ہے حضور نے فرما ساب کہتے ہیں ہم نے دیکھا جیسے ابو وقر ساتھ ہے ویسے عمر بھی ساتھ ہے آپ بول نہیں رہے سن یہ جملہ اگر میں باواز بلند انچی آواز سے بولوں تو آپ کی آواز بھی آئے بزار میں دیکھا تو عمر ساتھ پہاڑ پہاڑ کہے اس بات کو اہل سنت مانتے ہیں اور یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے بزار میں عمر ساتھ گلی میں عمر ساتھ مجلس میں عمر ساتھ پہاڑ پہاڑ دیکھنا ہو تو آج مزار میں بھی عمر ساتھ ہے آج مزار میں بھی عمر ساتھ ہے فجہ کیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے گھر سے لے کر ممبر تک جو رستہ ہے آنا جانا میرے محبوب حجر کی نماز کا وقت گھر سے اٹھے شدہ مسلح امامت پہ گئے نماز پڑھائی پھر واپس آئے زہر کا ٹائم ہوا پھر نماز کے لئے گھر سے نکلے زہر کی محبوب ہے نا اس کا ہمارا تو نہیں ان کا اللہ کا محبوب ہے پیارا ہے آخری نبی ہے اگر ہم نے بھی کائنات کو چھوڑ کر رب کے حبیب سے لگا لی یہ کائنات میں سارا نقصہ بدل جائے گا سب مشکلہ دور ہو جائیں گی ساہ گاب صاحبہ کے پات بلڈگے نہیں تھی کاریں نہیں تھی کوٹیاں بنگلے نہیں تین دن دن سا سا دن کھانا بھی نہیں پھر بھی کہتے جب رخ مصطفیٰ دیکھ لیتے سب ریبو کے ختم ہو جاتی ہیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اللہ اکبر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اللہ آپ کو برکت دے حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالی کون عمر میرے محبوب نماز فجر کی پڑھائے زہر کی اثر کی مغرب کی عشاء کی بار بار محبوب کا آنا جانا محبوب کا فنان بھئی بار بار آنا جانا میرے خدا کو اتنا پسند آیا اللہ کہے جس یہ جو جملہ میں دے رہا ہوں جو دیکھ کر آئے پھر جائیں ہم جیسے جو نہیں گئے اللہ عمر پاک کے صدقے میں بولائے جو بولے سننے جملہ سننے حضرت فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا مولا کی شان و عظمت محبوب جا گئے پھر واپس آئے پھر گئے پھر پھر بار بار آنا جانا میرے خدا کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا محبوب جی سونا فرمایا تیرا بار بار گھر سے نکل کر مسجد میں جانا اللہ عباد رکھے جو گھر سے نکل کر مسجد میں آتے ہیں بار بار آنا جانا اللہ آپ کو مبارک اتا فرمائے نیکیوں کے زخیر اتا فرمائے محبوب کا بار بار آنا جانا گھر سے نکلے سیدھے مسجد میں مسجد سے نکلے سیدھے گھر گھر سے نکل کر پھر مسجد میں بار بار محبوب آنا جانا خدا کو ایسا پسند آیا فرمایا محبوب رب اعلان کر رہا ہے محبوب اعلان کر دو جس جگہ سے جس جگہ پہ تیرے بار بار قدم لگ جائیں اللہ کی عبادت کے لئے تیرا بار بار آنا جانا خدا کو اتنا پسند آگیا ہے میں اعلان کر رہا ہوں یہ جنت کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا حصہ ہے اگر دنیا میں کسی نے جنت کا نظارہ کرنا ہو وہ مدینہ پاک میں چلا جائے میرے محبوب کے گھر سے لے کر میرے روزہ میرے ریاض جنہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے روزے تک جتنی جگہ ہے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو حباب آجی دیکھ رہے ہیں وہاں نوافر پڑھتے ہیں یہ تو جنت ہے یہ تو جنت ہے میں نے کہ میں نے کہ بیٹا صرف ہو کر آیا ہے جائے گا نہیں جائے گا وہ ہی جو عمر کو جنت مانے گا ابو وقر کو جنت مانے گا اس جملے پہ آپ پانچ مرتبہ سبحان اللہ کہیں اچھی آواز ہے اب عمر کان سوئے ہیں جی عمر سوئے ہیں اور جنت میں بھائی سوئے ہیں پنجابی چاہ جانا ہتیان پھولی پھئی عمر کتے ستے ہو جی آن دا میں ہو کے آیا پر جا نہیں ساکتا سیرنا مارو کوئی گال نہیں عمد مارو تھوڑی جی عمد مارو کو جنی ہو چلا جدا پانچ تن پیار نہیں دے کلمے دا اعتبار نہیں چون یار دا یار نہیں جن دا آگ دا آر نہیں آئی بات سمجھے عمر کتے نے سارے بولو عمر کتے نے عمر کتے نے توڑی آواز آئیں میں نہ پتا چل جائے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا ہاچوں کے بولو سنو سنو جملہ سنو دے اپنے ذہن ان کو مہدر عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کہنے کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا عمر آج کان سویا ہوا ہے عمر آج جنت میں سویا ہوا ہے عمر کل بھی جنتی رہا آج بھی جنتی ہے کل بھی جنتی رہے گا آخر عطاقات اٹھا کر بولئے گا عمر کل بھی جنت میں تھا جنت میں ہے رہے گا ہر شر والے دن جب جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ داخل ہونے والی شخصیت ہوگی ایک آدم ابو بکر ہوگا ایک زور لگا زور لگا بلو لگا 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 رسول حق اپنے افرو کے آدم سرکار لگا تحقیر لگا حدر لگا 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 حدر لگا جی آئی با سمجھ نہیں عمر کہا ہے آج موضوع میں نے اور بیان کرنا مگر ٹائم بھی ہو گیا اب یہ روانگی پڑھ ہے کربلا سے حسین کیسے چلے مگر یہ ملک ریاض صاحب اور ایک گوٹا اور ایک عور تھا بیان کرو میں کہا تو سی محفل کراؤ و نا فری سو دے سون دے بول دے میا کڑے کر کے در سو پائی اور تھوڑا بوتا بندہ لنگر کروں کر کے آمدہ کہ ہنسلے جو کبان چکلہ ہے بول لے نہیں جاندہ بندیاں کو مہینہ ایسا ہے برکت عظمت برکت والا دس مورمی یاد رکھنی ہے مغرب تک محفل عظیم و شان اتھے بھی انشاءاللہ حسین پاک حسین پاک کرنی آپ اتھے آنا انشاءاللہ توجہ ہے تو اٹھی فروق اعظم کون امیر المومنین یا اللہ جو عمر کے نام پہ بولے اس کو مدینہ بلد دکھا دے یا اللہ جو اور اونچی آواز عمر کے نام پہ بولے اب مہ باب کے ساتھ مدینہ چلا جائے یا اللہ جو مراد رسول مرید رسول اب پھر بعد اس طرف جائے گی اچھا میرے محبوب نے دو اعلان کی ایک میری حال سے پیار کرنا ایک یہ حضور نے دعا کی ہے یا اللہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے اچھا پہلے نام سرکار کی زبان پہ عمر کا ہے کس کا نام آیا بولی کس کا نام آیا حضور کے لبوں پر پہلے نام عمر بن خطاب دے دے ابھی دعا مانگی ہے دعاوں کا سمرہ آگیا دعاوں کا سمرہ آگیا تلوار لے کے پڑھنا نہیں ہے بس اشارہ کر رہا ہوں تلوار لے کے امیر حمزہ حضور کے چچہ سید شہدہ حضرت امیر حمزہ آقا میں قربان وہ آ رہا ہے جس سے لوگ ڈرتے ہیں حضور نے فرمایا آ رہا ہے تو کیا ہوا ہے آ رہا ہے تو کیا ہوا ہے یا رسول اللہ وہ تلوار میں اس کا چہرہ جلال میں ہے غصے میں ہے حضور نے فرمایا اگر عمر آ رہا ہے غلط رادے سے تو تلوار سر بھی عمر ہی ہوگی سر بھی عمر کا ہوگا اگر پیار سے آ رہا ہے تو فرمایا ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے گا ابھی فروع کے آدم آئے بہن بھی ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں گھر میں داخل ہوئے حضور کو دیکھا دیکھتے ہی تلوار پھینکی حضور کے قدموں کو چوما حضور کے قدموں کو چوما آئے آپ آت اٹھا کے بولیں یار کیا بات ہے عمر نے ان قدموں کو چوما اور چوم کے عرض کی یار رسول اللہ کلمہ پڑھائے اس سے پہلے موت نہ آ جائے تو میرے مصطفیٰ مسکر آ کے کہنے لگے نہیں آتی میں نے رب سے مانگا ہے تجھے آئے میں نے رب سے تجھے میں کیا مہتے گلی گلی ہو گا دے رہے ہم اعلان کر رہے گلی گلی کے بن یار نبی دے آ اون کی دات سج کبھے تیان کر کے بھے کھو کی رب بول رہے آئے بن یار نبی دے آ او بن یار نبی دے آ او شک ہو ی تے چل مدین شک ہو ی تے چل مدین ویخ لجوڑ مزار دا بن یار نبی دے آ فروق آدم رضی اللہ تعالی آمیر المومن بارال مسلمان بھائی توجہ فرمان بات بات اختصار نالز کر رہے آم حضرت امیر المومن فروق آدم رضی اللہ تعالی آم مسجد نبی تو باہر تشریف لے آئے کلی دا مہوڑ مڑ آ بکھ آ ایک چھوٹا دنہ بچہ آ رہے آ اس بچے نو بھیک فروق آ آ اس قرآن لگ پہ توجہ آپ نے میری طرف رکھ نہیں آ حضرت فروق آ آ دے بھیک اس قرآن لگ پہ اس بچے قریب آ آ حضرت فروق آدم نے اس بچے نو اٹھا اپنے سینے نال لائے حضرت فروق آدم رضی اللہ اٹھا رہے حضرت فروق آدم لائے حضرت ابو سال ابو سال آ کے اس بچے نو اٹھا کے اپنے کندیاں تے بٹھا لائے جس میں کندیاں تے بٹھا آئے اختصار نرگل کر بٹھا آئے جس ویلے حضرت فروق آدم لائے مدینہ شریف دیا گلیاں اندر سیر کر رہے اچانک گلیدہ موڑ مڑے آئے مولا کائنات علی المرتضی آگئے مولا مرتضی آگئے کرم اللہ وجل کریم علی پاک آگئے علی پاک نے جس ویلے ویخ دیا نال اپنے پتر حسین کہن لگے جس بچے نو بٹھایا ہے حضرت فروق آدم کندیاں دے بٹھایا ہے حضرت مولا علی قریب آگئے کہن لگے حسین پتر تھلے آجا پتر تھلے آجا حضرت فروق آدم ہاتھ جھوڑے نے ہاتھ جھوڑ کے کہن لگے اے علی نہ اتارو اے حضرت مولا علی کہن لگے دوسری امیر المومنین علی پاک فرمایا تو سامیر المومنین امیر المومنین آپ نے فرمایا کوئی گا لیجے امیر المومنین وقت نبی یاد سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علی سلمان میں خود اپنیا ایک خان حال وے کے آئے سرکار نہ گلیاں دے اندر حضرت آقا حسین نو کندی دے بٹھا گلیاں دی سہر کروایا کر دے سان جس بلے سہر کروا دے دن فرمایا آج میں موقع ملی آئے میں سنت ادا کر دیا ہو دنیا والی نو پیغام دے رہا دنیا والی نو اعلان کر رہا عظمت آل نبی بھول نا جانا ایت میں بار بار بندہ کہندہ بھی چنگانی لگ دا باب آز بلند دی دار کرو آل محمد نو کر جن پیٹے ہو بیمار بندے نو معافی تندس بندے نو معافی جڑ بیس پریشان اللہ آل محمد صدق دی پریشانی دور فرمائے جوان بندہ ہاتھ جانا آز از محمد تھوڑی آواز اور بڑھا کہ اچھی آواز نہ اظہار کرو از محمد آل بول نا جانا بھولنا بھولنا عمر کندیاتے بٹھا کے دس آئیں بھولنا بھولنا جانا عزمت آ دیکھ نہ کسے کہن کسے مولوی کسے اور بندے دا کر دی گل نہیں سن لیں میں کہ ساری کسے مولوی دی دا کر دی گل چھوٹی ہو سک دی ہے نہ اللہ دا قرآن غلط ہو سک دائے نہ حسن دے نانے دا فرمان غلط ہو سک دائے میں کیا میرے نبی جنت اندر سارے جہان کے سب دو پہلوں عمر جائے گا فروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں پیار کر کے دس آئے فرمایا اسی لڑائی والے نہیں اسی دے پیار کرنو آلے ہیں پہلے علی پاک نے پتر تا ابو بکر رکھے ہے کربلا دے بہتر تن پورے کرو پہلے ہونے عمر پہلے ہونے عثمان پہلے عرض کی تا عباس تے دوسرے پراد عثمان عثمان عالم دار عالم دار تے دوسرے پہی عثمان بار علی اس بیس اندر نہیں پہنا جان دا بار مسلمان بھائیوں توجہ فرمان بھروک کے آدم شان و عظمت بران وراز جند گیاں ختم ہو جان گیاں شان و عظمت ختم نہیں ہو سکتی بس میں گل کر لگا میرے آقا حسین لجبال میدان کربوں بلا والے پاسے آپ خات آن دے مسلم بین اکیل شہادت ہو گئی آپ نو قاسد بنا کے بیجے آئے مدینہ شریف دے وچوں آپ نو خات آئے آئے آپ نو جس کتاب آئے کہ ستر ہزار خط پیجیاں خوبی آنے ستر ہزار خط جس سویل آقا حسین ستر ہزار خط پڑے آئے آپ نے فرمایا جس ستر ہزار بند خط پیجے آئے ستر ہزار بندہ ساڑھی بیعت کرے گا ساڑھے نال ہوئے گا مگر تقدیر دا کی فیصل آئے میرے آقا حسین لجبال را دی تر ہی چھائیے آپ را دی تر کی اندر سار آئے نو بٹھا کے فرمایا لو تیاری کر لو مدین میں تو جدہ ہون والے آؤ میرے آقا حسین لجبال آپ کرو پہر نکنا لگ آب دی ہمشیر نے آواز ماری کون سانی زہرہ مخدوم آئے کون آئے سانی زہرہ سیدہ زینب پاک سلام اللہ سیدہ زہرہ دی بیٹی نے ویک آئے آقا حسین کہن لگ میں نان نو آخری سلام کرن چلے آواں امی زہرہ دی قبر تے چلے آواں اپنے بھیر حسن دی مزار چلے آواں آقا حسین لج پاک کی چلا لگ رہے سیدہ زینب پاک لگ آئے ویرہ کل آنا جا یہ تیرا نام آئے تے میرا بھی نام آئے یہ تیری مہ آئے تے میری بھی مہ آئے آ دو میں پہن پر آ جا کے نال سار یا سونا آئیے دو ہمیں پہن پران نکلن لگے رہے ایک ننی جہی شہزادی آگے جلدی نال اپنے بابل دا پنوں پھڑ کے کہن لگ اپو کتھ چل لے رات ترخی اندر کتھ کلیاں چھڑ گے جا رہے آن والی کون ست سال دی سیدہ سکینہ پاگ نے کہن لگ اپو حسین میدان کرب بلا دی اندر جان دی تیار ہو رہی اون نام مصطفیٰ روز تے آگے حضور دی قبر انمر تے آئے نے قبر تے آگے آگے حسین نج پال نا نے دی قبر نو جفہ مار کے عرض کی تی نان نا تو اڈا کلمہ پڑ نو آل مدینہ شریف جو جدا کرندہ اعلان کر چھڑے آئے آگا میں نہیں چاندہ جتے میرا ماہی اپنی عطلیا لاکے چل دا رہ آئے جتے رب دا حبیب بڑے امن امان شہر نو وسا کے گئے حسین اس ملک دے اندر اس شہر دے اندر قتل و غار تو خون حسین برداش نہیں کرے گا آقا حسین لج پال اپنے نانے دی کبر جب پمار کے حت جوڑ کر رہے حت جوڑ حسین حت جوڑ امام نے عرض کی تھی حت نے عرض کی تھی تیرا پیارا نانا حسین چلے آئے تیری مہر نبوت تے کھیڑن والا چڑھ کے نید تے پڑھ نے قرآن چلے آئے انانے نگل سنائی جا رہی اون تیری دید سکین آتے شہر بنو نال اکبر عباس جوان چلے آئے اصافر مسافرہ آنا نہیں اے پچھو نو حاجین او جڑا آخری مدینہ شریف سلام کردائے کہندائے نبی پاک دی بارگندر روکے یا رسول اللہ آخری سلام قبول کرلے آجے پتہ نہیں پھر زندگی بے چانہ اے کہ نہیں آنا حسین جسے اگلیاں محلیاں اندر جوان آئے حسین نال دی کبر نو کہہ رہے نانا آسا فیر مسافرہ آن 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 آسا فیر مسافرہ آن 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 آسا فیر مسافرہ آن 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 تیرے دین تو قربان چلے آئے اس جگہ دے آپ نان دی کبر نو جب آن 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 روندیاں روندیاں اکھ لگ گئیں اے کیا سیدہ زہرہ پاک فرما لگیاں حسین غم نہ کر پتر پریشان نہ ہو انہیں شہزادے نہ لے کے نانے دے دین ماستے جا پجاس سال پہلو نانا جی تو تو پیدا ہویاں ساں میرے باپا دعا کی تیسی جی پھر ہی لگیا جی پتر لگ دا ہو بھی لگیا ہے آقا حسین لجپار انہیں گھر سن دے پہنے اکھا میں چھ آنس ہوا یوں انہیں سیدہ زہرہ پاک فرما لگیاں پتر غم نہ کر جی تو تیرہ دی بارش ہوئے گی پتر جی تو نیزیاں دی نشان لگنگے جی تو سواریوں ڈکیں گا تیلے چولی تیری ماں زہرہ دی ہوئے گی پتر جی تو ماما کسے دی ماں مر جائے پتر کہندہ شاہ اللہ میں مر جاندہ میری ماں کج نہ ہوندہ شاہ اللہ میرے باپ کج نہ ہوندہ میں مر جاندہ اوہ ماما والے بیٹھے ہو اپنے باپ اولادا والے بیٹھے ہو میں کھو ہوں سلام آنکہ حسین لجبار اپنے ویردی کبر دے گئے نے جا کے پیار کیتا ہے پیار کر کے آرہین ویکھے آو ننی سکینہ نانا نے دے روزے نور جب پھا مار کے روز کے عد کر دیئے نانا جی اسی تو ہڑا مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں نانا جی اسی مدینہ شریف چھڑ کے جا رہے ہیں پکڑ کے جالی روزے والی پکڑ کے جالی روزے والی کر دی ارز سکینہ کملی والیاں چھٹ چلے آئے اج تیرا شہر مدینہ میں پہلوں ارز کی تیئے اس حج جنہو پچھو کی حال ہندہ ہے جنہو آخری سلام نبی پاک دے روزے تے کیتا جاندہ ہے جنہو قدی زندگی اندر رونا نہیں آیا جنہو سرکار دے روزے تے جاندہ ہے آخری سلام کر کے چیخہ نکلا دی آنے رو کے کہند ہے پتہ نہیں سونے آہون زندگی بیچ موقع ملنے کے نہیں ملنا سونے آپ پتہ آنا ہے کہ نہیں آنا آقا حسین لجپال سلام کر کے واپس آئے سارے انہو نال لیا مختصر کر رہے ہیں آپ ذروانگی ہو گئی مکہ پہنچے مکہ تو آپ دا کان فلا پھر چل پہ آئے آپ چل دے چل دے جا رہنے کڑی جگہ آگئیے فرمایا اس جگہ تے آنے کے آقا حسین لجپال دی سواری دے جڑے قدم نے او زمین اندر دن سے گہنے آقا حسین لجپال سواری نوں کہندے نے چل سواری نہیں چل دی آپ سواری تو تھلے تشریف لیں گے آئے نے جس پہلے تھلے اترے آپ نے پچھیاں کیڑی جائے ارج کی تھی آقا اے میدان کربل آئے آقا میدان کربل آئے آقا میدان کربل آئے آقا حسین لجپال فرمایا لو پھر اکبر آجاؤ آسام آجاؤ عباس تو سیوی آجاؤ عونا محمد تو سیوی آجاؤ حضور حکم ہوئے فرمایا لو اے ہی میری آخری آرام گائے عرض کی دیو ظہور کے وے پتہ چلے آئے آخری آرام گائے فرمایا میرے بابا علیل مرتضی ایک بڑی کوفے دو مدینے جا رہے ساں مدینے جان دیا اس طرح ستے ویچ رات پڑھاؤ کی تازی پڑھاؤ کر کے میرے آقا بابا جانو رہتی خواب آئی سی خواب آ کے وے کیوں نہ دا پتر حسین اس زمین اتھے خون ریز ہویا ہویا ہے نال بچے نے نال اور تانے میرے بابا علی میں نو دس کے گئے نے فرمایا خیمے لاک گئے نے آخر تن محرم نو میرے امام اس میدان کربو بلا اندر پہنچے نے آج محرم آگیا ہے اور کار اندر گانا چل رہے ٹی وی چل رہی کے بل چل رہی ہے اور لوگوں سانو اسلام بڑا سوکھا ملے آئے خدا دی عزتی قسمیں اور ننے ننے بچیا نو لے کہ میدان کربو بلا اندر حسین گئے نے سانو بڑا سوکھا اسلام ملے گیا ہے ہر چوک ہر ملے دے کھڑا ہو کے ہر بندہ اسلام دی گل کر لیندائے میں اسلام دا ٹھیکے دارا پچھو حسین نو ننے ننے شہزاد قربان کی تینے دن محرم نو ایک آفلا پہنچے آئے آخر چل دیاں چل دیاں ٹیبل ٹاک ہوندی رہی مذاکرات ہوندے رہے آپ پر اندر گفتگو ہوندی رہی ہے مگر مذاکرات نکام ہوندے رہنے اور آئے چیف اور وارویسٹا بڑھ کے حسین یا بیعت کر لو یا شہاد دوا سے تیار ہو جو آقا حسین فرمایا نہیں میں نو مدینہ جان دے ہو یا میں نو مکہ جان دے ہو یا میں شام چلا جاواں میں جا کے یزیدنا خود ملاقات کر لینا انہیں کہا نانا یزید دے سفتہ درنے اتھے گل ہونی جڑی ہونی ہے آقا حسین لجپال فرمایا کوئی گل نہیں آخر بات کر دیاں کر دیاں مذاکرات ختم ہو گئے ست محرم آگئی ہے آخر اٹھنو پانی بندے نونو پانی بندے اختصار نرگل کر رہے ہیں بس جہادت پیش کر رہے ہیں آقا حسین لجپال نو دس دس محرم دی شام اکس فجر ہو گئی ہے صبح دا سورج چڑھے آئے آخر تکی ہویا ہے میرے آقا حسین ویغرینے قدی جوان کاسم نو لے کے جا رہے ہیں قدی اونو مجناب والا کاسم نو لے کے جا رہے ہیں قدی جوان اکبر دا اللہ شاہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں دن دن دے ترے آئے سید ہویاں شبدیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں میرے غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے ادرات آخر آقا حسین لجپال دی بارگاندر قربانیاں ہوں دیا گیاں حسین پاکاندے کا ہے آپ اپنے خیم میں اندر گیا حسین خود تیاری فرمان لگے نے دیکھا دو شہزادے آئے نے جنہ دین ظلفان بڑیاں سونیاں نے جنہ دین چہرے بڑے سونے نے آ کے نا اپنے مامو دے قدمان پھار لیا مامو جان سانوی اجازت دیو نانے دین تو قربان ہو جائیے نانے شہزادے آئے آ کے کہ مامو جان اجازت دیو آقا حسین بس بل بلکل دو چار منٹ جگال ختم کر رہے ہیں اپر حوصلے نال سنے آجے ایک اللہ صرف بیان کرن دی ہاتھ تک نہیں سنن دی ہاتھ تک نہیں اس خیال نوں اس دین نوں اسے نباتا نوں اپنا ادھر لے کے جاؤ کہ کربو بلان در نبی دی آلن کی حشر ہویا ہے کی ہویا ہے حضرات اگر غم حسین اندر یاسو آگیا جہنم دیا کنو بجان واسطے کافی ہے غم حسین چھ میرے مصطفی بھی روئے نے آقا حسین میرے مصطفی فرمایا لوگو جنہیں حسن حسین نوں تک دیتا انہیں مصطفی نوں تک دیتا ہے فرمایا جنہیں میرے پتران پیار کیتا ہے انہیں مصطفی نال پیار کیتا ہے آخر دون نے شہزادی آکے زد کر لگ بے مامو جان اجازت دیو بکی دے بیٹے نے سانی زہرا سیدا زین پاک دے شہزادی نے دویں آکے زد کر گھن کر کے کہن لگے مامو جان اجازت دیو آقا حسین بول کے فرمان لگے نا نا کوئی پران نہیں چاندہ یوندی پیندی گودھ جڑ جائے ہر بندہ کہن دا شا اللہ میری پین وستی روے کسے پیندہ کسے پران دی پیندہ پچہ فوت ہو جائے تو کھا جائے اُتھ پرانو اپنیاں تکلیفاں بول جاندیاں نے باپ اپنیاں تکلیفاں بول جاندہ ہے اوہ اپنیاں پینانل پیار کرنوالے ہو اپنے بچیاں نل پیار کرنوالے ہو ہو سلانی کی میں بیان کراں آقا حسین لجپان فرمایا مکی میں ہو سکتے میری پیندی گودھ جڑ جائے فرمایا توانو اجازت نہیں ہے ارض کی تھی آقا حسانو اجازت دیو نانے دیتی ان تو قربان ہو جائے حضرات اجازت نہ ملی دو میں ننے شہزاد ایک دانا آنے ایک دانا محمد اپنی امی دے خیمے اندر گہنے خیمے اندر جان کے کہنے لگے امی جان مامو اجازت نہیں دیتی کی کریئے سیدہ زینب کہنے لگیاں چلو میں چلنیاں دو میں پترانوں نہ لے کے پائی دے خیمے اندر آئیانے سیدہ زینب نے سلام کیتا سلام کر کے کہنے لگیاں ویراں میں کچھ نہیں مانگ دی میرے پانچے پتی جے چلے گئے میں سبر کیتا ہے اگر میرے پتر قربان ہو جانگے میں پھر بھی سبر کرانگی کیونکہ ایسی نانے دے دین دی بقا واسطے آیاں عرض کی تھی پیراں میں پس نانے دے دین تو قربان اپنے بچیاں نو کرنا چاہنیاں بے آقا حسین برمایا پہنے کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ہوندیاں تیرا کارو جڑ جائے جنہاں ماماں دے پتر ناؤڑ کی دے پردیس جان کی دے پاہر جان نوکری دے جان ماماں دعاوہ کر دیاں نشالہ میرے پتر نو تتیوانا لگے کوئی بے مار ہو جاوے دو دن لگ جان ماماں پتر دا ہاتھ چومکے کہن دیئے مال کا میں بے مار ہو جان دی میرے پتر نو تکلیف نائیوے شالہ کسے دیو لادنو تکھنائیوے آقا حسین لجپال کو لائے سیدہ زینب کہنے لگی ہے عویرہ میں انہوں نے دی حدیث یاد آگئی اے جملہ سنو اور اپنے دل تھام کے بیٹھے آجے آقا حسین فرما لگے پینا کیری حدیث یاد آگئی ہے عرض کی تیویرہ نانا فرمایا جدو کو یوکھاوے لایا ہے کوئی مصیبت آجائے پھر صدقہ دہید آئے صدقہ نال بلاوہ ٹل جان دیانے شال اللہ کوئی پردے سینہ تھیوے پرابا صدقہ دیئے بلاوہ ٹل جان دیانے ویرہ صدقہ دیئے تکلیف آن دورو جان دیانے سیدہ زینب دیگا لائی آقا حسین فرمایا میری پہن ہے میری ہمشیر دس کس چیز دا صدقہ دیں گی یہ مصیبت ٹل جائے گی سیدہ زینب حد دل تے حد رکھ سنے آجے آقا حسین دی بار گانتر سیدہ زینب نے اپنے دومیں شہزادیں پیش کی تے پیش کر کے ویر نورز کی تھی ویرہ میں نانے دے دین تو اپنے پتر صدقے کر رہیا میں اپنے پتر ویرہ میرے پتر لے جا آقا حسین لجپال خموشی دا اظہار فرمایا تھوڑی دیر بعد آقا حسین فرمایا لو شہزادیں تو اڈی مادا بھی حکم آگے آئے ان ماں اندر خیمیں اندر لے گئی اوے اپنے بچیاں نل پیار کرن والے کوئی انجھ تیار کر کے میدانچ نہیں پیج دا کوئی خیمیں اندر کوئی اپنے بچیاں نو تیار کر کے موت والے رستے تے نہیں پیج دا ہر بندہ کہندہ مولا میرے پترہ دی خیر ہوئے یا اللہ میری تیاں واسدیاں رہے شاہ اللہ سیدہ زہرہ دیا تیاں دا صدقہ کائنات دیا تیاں واسدیاں رہے سیدہ زینب پاک ان پترہ دی تربیت کر رہی آنے تربیت کر دیا کر دیا فرما دیا پتروں خیال کرے آجے میرے نانے دین وہاں سے جا رہے آجے وار کانٹے دینا کھایا جی سینہ چوڑا کر کے نانے دے نا تو دین تو قربان ہویا جی رہے آنے کتھوں لیا واہ سلام ہے کس طرح لفاظیں جبیان کرا کی ہویا آقا حسین لجپال میدانِ کربو بلا اندر دو میں شہزادیاں سواری تے بٹھا کے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے دو میں شہزادے میدان اندر گئنے جبی ویکھے آئے دو انہیں شہزادے اور ابن سعاد کہنے لگا کون آگیا شمر خولی کہنے لگا کون انہیں کیا انہاں بچیاں کی مقابلہ کرنا ہے انہاں بچیاں کی ساڑے نہ لڑنا ہے بیکھے آئے بچے سواری تو تھلے آئے رہے وہ آدم گاجر مولی ترہاں کا یزیدیاں نو کٹ رہنے جس میں ابن سعاد نے یہ شمر نے ویکھیا انہیں کیا ایک ہی ہو گیا انہیں بچے انہیں کیا وہ ابن سعاد بولیا کہنے لگا اے بچے نہیں اے لگ دے جویں علی خود میدان اندر آگئے نے انہیں لگ دے علی خود میدان اندر آگئے نے جس میں لیاں کا حسین دے شہزادے پیارے سانی زہرادے پتر اس خیم میں باہر آئے نے یک بار نین الحملہ و یادوں میں شہزادے زمین تے آگئے نے تیرہ دم ہی پہ گیا یہ چھوٹے نے آواز ماری محمد بول کے کہہ لے کہ مامو جی اکبری آیا دے مامو جی اکبری آیا دے دو پر آؤں 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 سفر دے جانتے اور ایک نو تکلیف ہو جائے دو جا مر جانتا ہے کہنتا ہے میں اتنی برداش کراں گا میرے ویرنو کوئی تو کھدے وے میرے ویرنو کوئی تکلیف دے وے اے دو میں شہزادے اور کہن لگے ویرہ سبر کرنا نے دے دین واسطے آیا امی جانتا فرمان یاد نہیں آقا حسین آئے دو میں شہزادے انو گودی اندر بٹھایا دو میں شہزادے انو حسین بٹھا کے فرمایا دو میں کہن لگے مامو جان سامانے مولت نہیں دتی تقدیر دا فیصل آئے ورنہ اسی ایک بھی یزیدی نے اسی چھڑنا ساڑھی ماں سبق پڑھایا ہے اور ساڑھی ماں اجا کے دس سے آجے کہ اون محمد نے کانٹ دے تیر نہیں کھاتا سینہ تان کے نانے دے دین تو قربان ہوئے نہیں سینہ تان کے نانے دے دین تو دو میں بھی قربان ہوئے نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دو میں شہزادے نانے دے دین تو قربان ہوئے ایک کون کدے پتر نے سانی زہرہ دے پتر نے حضرات تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اللہ کریم سانو غم حسین دی پہچان عطا فرمائے غم حسین سانو اپنے کار کر غم حسین مناؤ سانو اسلام بڑا آسان مل گیا ہے کار کر اپنے بچیاں دین حسین دا پیغام دسو کی غم حسین دا دسو حسین نے مدانے کر بلان در کی کی قربان کیتا ہے اپنے بچیاں نے سبق پڑھاؤ اپنے بچیاں نے جلسیاں تے لے کیاو دسو انہوں پیغام دےو دوسری بات دس محرم الحرام بعد نمازِ عشاء اس طرح میں پہلے بھی اعلان کیتا ہے کہ دس محرم نے بعد نمازِ زہر تا مغرب آمان سٹینڈ ڈبن پوری زندر رزیم و شان شہادت امامِ حسین کانفرنس ہوئے گی دگر علماءِ کرام خطاب عد کرن کے فلیکسیں لگ جان گیاں آپ اب آپ دیکھ لے آجے سارے علماءِ کرام آنگے ناد خان آنگے مغرب تاک ہوئے گا لنگر دوسی انتظام ہوئے گا دوسرا دس محرم بعد نمازِ عشاء جامعہ مسجد انفیہ غوثیہ تکیہ چوک کھاڑک دے اندر اس مسجد اندر عزیم و شان شہادت امامِ حسین کانفرنس دا احتمام کیتا گیا ہے مغرب ٹائم اتھے دعا ہو جائے گی اشادی نماز تبات اس جگہ تے مسجد اندر انشاءاللہ عزیم و شان محفلِ ذکرِ شہادت امامِ علی مقامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام دا احتمام کیتا گیا ہے اس دے حوال نال تمام حباب اپنا اپنا حصہ شمار فرماؤ اٹھ کے آقا حسین دے اس عزیم مشہ نو بڑھان دے ہویا تمام اب آپ اپنا لنگر اندر حصہ فرماؤ یاروی شریفتہ بھی احتمام ہوئے گا ساتھ ہی نال آقا حسین لاجپالدہ ذکرِ خیر بھی کیتا جائے گا